آج بات کریں گے سنگیت کار جوڑی شنکر جیکشن کی ہمارے فلم میوزک کا سب سے بہترین سمیں انیس سو پچاس سے انیس سو اسی تک مانا جاتا ہے اس میں سے پہلے لگ بھگ بیس سال تو میوزک انڈسٹری پر شنکر جیکشن کا ہی راج رہا شنکر اور جیکشن دونوں ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی الگ الگ کام کرتے تھے مطلب ایک ہی فلم کے کچھ گانے شنکر کمپوز کرتے تھے اور کچھ گانے جیکشن لیکن ان کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی تھی کہ کس نے کون سی دھن بنائی ہے میوزک کا ارینجمنٹ شنکر ہی کرتے تھے گانے کی ریکارڈنگ کے سمیں دونوں موجود ہوتے تھے ان کی فلموں میں کم سے کم ایک گانا سیمی کلاسیکل سٹائل ضرور ہوتا تھا راگ بھیر بھی ان کا فیوریٹ رہا شنکر نے بتایا تھا کہ وہ پہلے ہی ایک فلم کے لیے ایک راگ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے پھر اس فلم کے سبھی گانے اس راگ کے آسفاس ہی بنائے جاتے تھے تاکہ اس فلم کے میوزک کی الگ پہچان بن سکے یہ ایک مشکل کام تھا ایک ہی راگ پر الگ الگ جانر کے گانے بنانا شنکر جیکشن کی اکلوتی لیمٹ یہ تھی کہ ان کے گیتکار صرف شیلیندر اور حسرت جائپوری ہی ہونے چاہیئے اسی وجہ سے انہوں نے بی آر چوپڑا کی فلم وقت چھوڑ دی تھی کیونکہ بی آر چوپڑا کی گیتکار ساہر لدھیان بھی ہوتے تھے شنکر شیلیندر کے ساتھ کام کرتے تھے اور جیکشن حسرت جائپوری کے ساتھ کبھی کبھار جوڑی بدلتی تھی شیلیندر کی موت کے بعد انہوں نے کچھ اور گیتکاروں کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا فلم کے گانے بنانے کے علاوہ بھی دونوں ٹیونز بناتے رہتے تھے اور ایک کومن میوزک بینک میں رکھتے تھے ان ٹیونز پر دونوں کا برابر ادھکار تھا ضرورت پڑھنے پر کوئی بھی اس میں سے دھن استعمال کر سکتا تھا بیگرونڈ میوزک جیکشن ہی کرتے تھے لیکن راج کپور کی فلموں کا بیگرونڈ میوزک کرتے ہوئے دونوں ساتھ ہوتے تھے کیونکہ راج ایسا چاہتے تھے اس لئے شنکر جیکشن کا بیسٹ بیگرونڈ میوزک راج کپور کی فلموں میں ہی رہا راج کپور کے بینر کے وہ ہاؤس کمپوزر تھے آر کے بینر سے ان کو سیلری ملتی تھی ایسا آخر تک رہا اس دور میں شنکر جیکشن اگر کسی کاغذ پر لکھ کے دے دیں کہ وہ فلان نرماتا یا نردیشک کی فلم کرنے کے لئے تیار ہیں تو فنانسر پیسہ دینے کے لئے راضی ہو جاتے تھے شنکر جیکشن کا میوزک ہونے سے ٹیریٹری آسانی سے بگ جاتی تھی یہ تھی ان کی کریڈیبلیٹی شنکر جیکشن فلم کے ہیرو سے زیادہ پیسے لیتے تھے اور سب سے مہنگے سنگیتکار تھے بہت سے نرماتا انہیں افورڈ نہیں کر پاتے تھے اور اسی کارن کچھ نئے سنگیتکاروں کو موقع ملا جو آگے چل کے خود بڑا نام بن گئے جیسے کلیان جی انہن جی لکشمی کانت پیرے لال اور آر ڈی برمن سب سے پہلے سو فلموں کا میوزک دینے والے سنگیتکار شنکر جیکشن ہی تھے اس دور کا ایک مشہور ریڈیو پروگرام بناکہ گیت مالا جو ریڈیو سلون سے پرساریت ہوتا تھا اس میں ہماری فلموں کے ٹاپ ٹین سانگز سنائے جاتے تھے اس پروگرام میں ایسا چھ بار ہوا کہ شنکر جیکشن کے گانے سال کے ٹاپ سانگز رہے اس کے بعد چھ ہی بار لکشمی کانت پیرے لال کے بنائے گانے سال کے ٹاپ سانگز رہے نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹ کو پاپلر کرنے کے لیے اور اس کی سیل بڑھانے کے لیے سرکار نے سکیم چلائی تھی کہ نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹ خریدنے والے کو شنکر جیکشن کے شو کے فری پاس ملیں گے یہ تھی ان کی پاپلرٹی انڈیا میں جیز میوزک کو پاپلر کرنے میں شنکر جیکشن کا بہت بڑا یوگدان رہا انیس سو اٹھاسٹھ میں شنکر جیکشن نے ایک آلبم بنائی جس کا نام رکھا راگا جیز سٹائل اس آلبم میں انڈیا راگوں پر ادھاریت گیارہ گانے تھے جن میں ٹرمپٹ سیکسافون، تبلہ، بیس اور اس دور کے بڑے ستار وادک رئیس کھان کا بجایا ستار استعمال کیا گیا شنکر جیکشن کی سفلتہ کا یہ عالم تھا کہ بیٹلز کے جارج ہیریسن ان کے میوزک روم کو دیکھنے آئے جب وہ انڈیا آئے ہوئے تھے راج کپور نے ایک میوزک بینک بنایا تھا جس میں شنکر جیکشن کی بہت ساری ایسی کمپوزیشن رکھیں جو کہیں استعمال نہیں ہو پائیں کہتے ہیں ان میں سے بہت سی دھنیں راج کپور نے باو بی ستیم شبم سندرم پری امروگ اور رام تری گنگا میلے میں استعمال کی ان فلموں کے سنگیتکار لکشمی گاند پیرلال اور رویندر جین تھے شنکر جیکشن کے بعد جتنے بھی سنگیتکار آئے ان کے میوزک میں شنکر جیکشن کے میوزک کا رنگ ہمیشہ دیکھنے کو ملا ایسا عمر میوزک تھا شنکر جیکشن کا سنگیت کرتے ہیں جیسے ع homes